بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سارا نکال کے ہم نے پنچا دینا ہے لنڈن کے اندر وہاں پر فلیٹس جائے دادیں بینک اکاؤنٹس آف سور کمپنیاں سب کچھ بنا کے ہم نے وہاں پر یاشی مارنے ہیں اور عوام کا ہم نے کچومر نکال دینا ہے یہ جو ان کی سوچ ہے انہوں نے پاکستان کو آج تبایو اور بربادی کے اندر پھیر دیا ہے تبایو اور بربادی کے اندر دھکیل دیا ہے لیکن آج بھی بہت سے لوگ پاکستان کا درد رکھنے والے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں اب آپ اس معاملے کو سمجھے کہ عمران خان کے ساتھ کون کونسی طاقت کتنے طاقتور لوگ اور کتنے جرنیل آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کھل کر عمران خان کے حمایت کا اعلان کیا ہے اور بقاعدہ طور پر عمران خان کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اور عمران خان کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے دیکھیں جتنی اس ٹائم آپ جتنی سروس سوسائٹیز ہیں ایک سروسمن سوسائٹی جس طرح سے ہوگی جتنی ویٹرنز کی سوسائٹی ہے وہ سارے کے سارے سارے کے سارے جرنیل عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جرنیل آسمنی نے ایک ویٹرنز کی سوسائٹی سے خطاب کیا تھا اور وہاں پر جا کے انہوں نے بات سیت کی تھی اور وہاں پر بھی سابق جرنیل جو مشرف کے دور میں گورن پنجاب رہ چکے ہیں جنرل خالد مقبول انہوں نے عمران خان کے حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف یہ جو آج کام کام کیا جارہا ہے آج یہ جو حرکت کی جاری ہے آج یہ جو کریک ڈاؤن کیا جارہا ہے آج یہ جو عمران خان اور ورکس اور پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی ہتکنڈے استعمال کیا جاری ہے یہ پاکستان کے لئے بہت نقصان نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی جرنیل ہیں سابق وہ سارے کے سارے عمران خان کی حمایت میں ہیں اور جنرل رحیل شریف سے لے کر جنرل فیض تک تمام کے تمام دیکھیں ان کے اوپر تو ویسے الزام لگتا ہے ان کے اوپر تو ویسی بات چیت کی جاتی ہے اور نون لی کی جانب سے پیبلز پارٹی کی جانب سے ان کے اوپر الزامات لگا جاتے ہیں کہ یہ عمران خان کے پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں ان کا ہی کردار ہے آج یہ بات کرتے ہیں عمران خان کے پروجیکٹ کی اور عمران خان کو لانچ کرنے کی تو اگر ان کی بیک گراؤن دیکھی جائے ان کی حیثیت دیکھی جائے ان کی پوری ہسٹری کھولی جائے تو آپ کو پتا چلے اگر شریف خان دان کی پوری یا نواز شریف کی حیثی کھولی جائے جو ان کا بڑا انقلابی لیڈر بنتا ہے جو بڑا ایک انقلاب کا بکنگ بنتا ہے چیمپین بنتا ہے جمہوریت کا بڑا چیمپین بنتا ہے اس کی آپ ہسٹری دیکھیں کہاں سے پیدا ہوا کہاں سے اس کی سیاسی پیدائش ہوئی جی ایچ کیو کی گیٹ نمبر چار سے آخر کار وہ بھی نکلا اور جنرل جلانی جس وقت گورن پنجاب تھا جنرل زیاؤل حق کے دور میں وہاں پر اس کو تیار کیا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ اس کو ہم نے ایم پی اے بنانا ہے اور اس کو ہم نے وزیر خزانہ بنانا ہے پنجاب کا اس وقت وہاں پر بیٹھا ہوا ایک منسٹر کہتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے نہ تو یہ ایم پی اے ہے نہ اس کے پاس کوئی پوزیسن ہے نہ یہ کوئی رکنے اسمبلی ہے تو کس طرح سے یہ منسٹر بن سکتا ہے تو اس کے اوپر جنرل جلانی نے کہا تھا کہ یہ نماز شریف یہ نماز شریف اصل میں یہ میاں شریف کا بیٹا ہے اس کے لئے ہم نے سارا کچھ بندہ بست کر لی ہے اس کو کس طرح سے ایم پی اے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو منسٹر بنانا ہے یہ سارا بندہ بست ہوگیا انتظام ہوگیا تو یہ اس کا آخاستہ نماز شریف کا اس طریقے سے اس کو لانچ کیا گیا اس طریقے سے اس کو سامنے سیاست میں لائیا گیا جو آج ہی امران خان کے اوپرس امران خان کے ستائیس سال کے سٹرگل ہے آج تک کسی پاکستان کے اندر سیاستدان نے اتنی سٹرگل کی ہے کسی نے بھی نہیں کی نماز شریف تو ویسے ہی راتو رات جو ہے وہ منسٹر بن کے بیٹھ گیا تھا اور دن کو اس کے بندوبست ہوتا ہے منسٹر بننے کا رات کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوائے جاتا ہے اگلے دن وہ الیکشن لڑتا ہے جیتا ہے اور منسٹر بن جاتا ہے تو یہ جو راتو رات راتو رات ان کو بنا دیا گیا منسٹر بنا دیا گیا اور دو سال بعد اس کو وزیراعالہ پنجاب بنا دیا گیا اور دو سال بعد اس کو وزیراعظم پاکستان نے بنا دیا گیا تو کہاں اس کی سٹرگل ہے پاکستان کے اندر کہاں اس کی سٹرگل ہے کوئی آپ لیڈر اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر جس میں اس نے ستائیس سال سٹرگل کی ہو یہ صرف صرف عمران خان نے سٹرگل کی ہے پاکستان کے اندر ستائیس سال کی پلٹیکل سٹرگل کسی اور کے بیک گراؤن میں اتنی زیادہ سٹرگل آپ کو نظر نہیں آئے گی کسی اور نے اتنی زیادہ سٹرگل نہیں کی جتنی زیادہ کہ عمران خان نے سٹرگل کی ہے اور اسی کی وجہ سے آج امراند خان اتنا تگڑا اور پپلر ہے اتنا مقبول ہے کہ عوام اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے عوام اس کو ووڈ دینے کو تیار ہے عوام اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے اور عوام اس کی حمایت کرنے کو تیار ہے اور عوام اس کی حمایت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں یہ انہوں نے جو بھی حربے اور ہتکڑے استعمال کرنے تھے وہ کر لیے انہوں نے عوام کو جتنا اس کے بارے میں نفرت پیدا کرنی تھی عوام کے بارے میں عوام کے اندر جتنا پروپیگنڈا کرنا تھا سارا کا سارا عوام نے مسترد کر دیا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ہم ایک بات بھی نہیں سنیں گے عمران خان کے خلاف ہم کچھ بھی نہیں سنیں گے عمران خان کوئی آخر کار ہم نے بوڑ دینا ہے عمران خان کوئی ہم نے سپورٹ کرنا ہے آپ چاہے جو مرضی کر لیں آپ دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے جب تک عمران خان ہمارے دلوں میں ہے تب تک عمران خان کو ہم بوڑ دیں گے اور اسی کی وجہ سے عمران خان کی طاقت میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور یہی خوف جو ہے ان کے سروں پر بیٹھا ہوا ہے یہ خوف جو ہے ان کی جان نکال رہا ہے یہ خوف جو ہے ان کو سمت نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ہم نے عمران خان کا بندبست کرنا ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں اس کی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اس کے بندے الگ کیے جا رہے ہیں عثمان بوزدار جیسا آدمی جس کو عمران خان نے اتنا سپورٹ کیا اس کی وجہ سے عمران خان نے اتنی لڑائیاں مول لی اس کی وجہ سے عمران خان نے اتنا وہاں پر لڑائی کی اور اتنا وہاں پر سٹرگل کیا عمران خان نے اس کی خاطر سب کچھ برداشت کیا لیکن آج عثمان بوزدار بھی غدار ثابت ہوا آج وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلا گیا آج اس نے بھی عمران خان کے پیٹھ میں چھوڑا کھو دیا اس نے بھی غداری کر دی اس نے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تو یہ اگر سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست کے اندر اس طرح کے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن عوام میں آج بھی عوام سیاست کو نہیں سمجھتی عوام سمجھتی ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ان کی جانب سے سیاست کی جاتی ہے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے ہم ایسی سیاست کو رڈیکٹ کرتی ہیں جس میں عثمان بزدار جس کو عمران خانے ترہا سپورٹ کرتا ہے وہ چھوڑا کے چلا جاتا ہے عوام کہتی ہے کہ ہمیں ایسی سیاست سے نفرت ہے جس میں صرف مفات کی بات ہوتی ہے جبکہ عمران خان جو سیاست کرتا ہے ہمیں وہ سیاست کرنی ہے جو امانداری پر ہے جو کرپسن کے بغیر ہے جو لٹمارے کے بغیر ہے جس کے اندر دیاری نہیں ہے جس کے اندر کمیسن نہیں ہے جس کے اندر کیک بیکس نہیں ہے جس کے اندر لندن کے فلیٹس نہیں ہے جس کے اندر جائدادیں پروپٹیاں بینک اکاؤنٹس آفشر کمپنیاں نہیں ہیں عوام اس سیاست کو پسند کرتی ہے اور وہ سیاست کرتا ہے عمران خان ایسی وجہ سے عمران خان کی سپورٹ میں رتی برابر بھی یہ کبھی نہیں لاسکے رتی برابر میں الٹا اضافہ ہو رہا ہے آج جتنے سروے پیس کیے جارہے ہیں جتنے سروے آ رہے ہیں اس میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جتنے جرنیل ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے حق میں کھڑے ہیں عمران خان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں اور یہ شہباز شریف یہ شریف خاندان یہ زرداری خاندان یہ جتنی مرضی کوشش کر لے اور اب جو انہوں نے ایک نیا ٹاوٹ لانچ کی ہے جانگیت ترین کی شکل میں یہ جو مرضی کر لے جانگیت ترین آ کے سو بندہ بھی کٹھا کر لے گا ہزار بندہ بھی کٹھا کر لے گا آخر کار مقابلہ ان لوگوں کا عمران خان صحیح ہونا ہے اور عمران خان نے اس سیاسی جنگ میں اس سیاسی محاذ میں ان کو شکست دے کے ہی رہنی ہے موسیقی